اسلام علیکم دوستوں تیار کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایک کمفلکٹس ایک ٹیم میں کس طرح آرائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمفلکٹس ایک ٹیم آرائز فرم کمپیٹیشن فرم فور رسورس جب گروپ میں جو کہ ایک ٹیم میں جو میمبر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے زیادہ رسورس ملنی چاہیے وہ کتا نہیں مجھے زیادہ رسورس ملنی چاہیے تو اس سے جو کہ کمفلکٹ ارائز ہوتا ہے تو اس سے ڈس اگریمنٹ اوور گولز اور رسپونسیبلیٹیز ٹھیک ہے جب ان کے اندر درمیان جو کہ ڈس اگریمنٹس ہوتے ہیں اور گولز پہ یا رسپونسیبلیٹیز پہ کہتا ہے یہ تمہارا رسپونسیبلیٹی ہے یہ کام کر لینا کہتا ہے نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا مجھے وہ کام کرنا ہے تو اس کے اوپر جو کہ کمفلکٹ وہ زیادہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پور کمیونکیشن جب ان کے درمیان جو کہ کمیونکیشن آپنیلی اور ہنیسلی نہیں ہو پاتی ہے تب ہی بھی کمفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فنڈامنٹل ڈیفرنسزن ویلیوز اینڈ پرسنیلیٹیز اب یہ ہو سکتا ہے کہ ریس کا ڈیفرنسز وہاں پر پرسنیلیٹی کا ڈیفرنٹ ہو کس کی پرسنیلیٹی روڈ ہو تو کس کی نہیں ہو اگر دو روڈ والے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو مارپیٹ کرنا شروع کر دیں گے اب یہ دونوں اسی لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ مطلب فائٹرز ہیں یعنی کہ جن کو فائٹ کرنا بہت پسند ہے تو وہ فائٹ کریں گے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یا کسی ایسے علاقے سے ہو جہاں پر ان کا جو رویہ وہ صحیح نہ ہو تو وہ رویہ جو کہ دوسرے کے پرسنیلیٹی ٹریٹس پہ اثر کرے گا اور زیادہ سی باتیں ان کے اندر کانفلیکٹس پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اب کانفلیکٹس جو کہیں وہ کنسٹرکٹیف بھی ہوتے ہیں اور ڈسٹرکٹیف بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کانفلیکٹس جو کہیں اگر وہ ایک کانفلیکٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فورس کرتے ہیں مطلب کیا کہتے ہیں ایپورٹنس ایشیو کو جو کہیں اوپن میں لے کر آتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا کانفلیکٹس دو یا چار پانچ ممبر کے دریمیان جو کہ ایک جھگرا ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ بس یہ ایشیو ہے اس کو جلدی سے کسی کو کر دے سولف کرنا ہے بس تو کیونکہ سب کا دماغ خراب ہو گیا تو ان لوگوں نے جلدی سے شروع کر رہے کر آئے اور اس کو سولف کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ایک ممبر کی انوالمنٹ بھی بڑھا دیتا ہے جسے کانفلیکٹ ہوا ٹھیک ہے اور وہ کانفلیکٹ میں فرض کریں چار پانچ ممبر تھے اور ان میں سے ایک ممبر جو کہ ہے وہ کانفلیکٹ کی وجہ سے جلدی کی وجہ سے اس کی جو انوالمنٹ ہے گروپ میں جو کہ پانٹسپیشن ہے وہ بڑھ گئی ٹھیک ہے جلدی جلدی یہ وہاں کہ کیا کہتے ہیں اس پر یہ انزام لگا رہا تھا کہ وہ انوالمنٹ مطلب گروپ میں انوالمنٹ نہیں ہوتا یا اتنی ایکٹیف نہیں رہتا ہے تو وہ کیا ہوا کہ وہ کانفلیکٹ کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ایکٹیف رہنا شروع کر دیا اس نے ٹھیک ہے جنرلیٹ کریٹیف آئیڈی آس فور در سولیشن ٹو در پرابلم اور یہ جنرلیٹ کرتا ہے کریٹیف آئیڈی آس ٹھیک ہے تو اس کی ساتھ آ جاتے ہیں ہمارے کہ وہ دسٹرکٹیف کیسے ہوتے ہیں دسٹرکٹیف تب ہوں گے جب وہ ٹیم کو ڈیوائیڈ کر دیں یا ٹیم کا جو مورل آف ٹیم ہے وہ ڈسٹرکٹیف کر دیں یا جو کہ ان کی جو اینرڈی ہے اور ایمپورٹ جو چاہے کہتے ہیں وہ ایمپورٹن ایشیو سے جو کہ اٹھا کے کسی ایشیو پر ڈال دیں تب ہی وہ جو کانفلیکٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوتی ہے hope you have a great day اللہ حافظ